بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الرحیم سامنے محترم منصہ شبون پر پائز جبلا پسادز اکرام کی وہ غبار راہ کو ہانکوں کا سنمہ بناتے ہوئے کچھ پاتے اس کروں گا اور انتہائی مقتصر وقت میں کہ کوئی دنگ کا مہمہ ہوں اے اہلِ مہفر جامعہ حاضر اس کے بارے حضرت قبلہ شیخ القرآن ناصر الدین حضرت مفتی غلام مسرور خادری رحمت اللہ اللہ علیہ جامعہ میں آنے والے جتنے طلابہ ہیں افراد ہیں وہ جامعہ میں داخل ہوئے وہ جامعہ کا سلوگن ملاحظہ کرتے ہیں خوشہ مسجد و مدرسہ کہ وہ مسجد و مدرسہ کتنے شاندار ہیں کہ جن کے اندر تیل و پالے مہمہ جن کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ کی باتیں پڑھی جاتی ہیں پڑھائی جاتی ہیں اسی نوالے سے ایک بات آس کر کہ ایک بات کو تم کروں گا سنننگی دعوت شریف ایک کتاب ہے تمام طلبہ اس کتاب سے آگاہ ہیں امام دعوت رحمت اللہ اللہ علیہ وآلہ انہیں پانچ لاکھ احادیث یاد کیا کتنی پانچ لاکھ صرف دو کی واضح آئی ہے باقی سارے یہ سننا نہیں چاہتے ہیں تھر چکھے ہیں کتنی روایتیں یاد کیا پانچ لاکھ احادیث صرف احادیث نہیں اسنات کی یاد ہے مدون کی یاد پانچ لاکھ جب انہوں نے اپنے مجبوعات کو مرتب کیا ابو دعوت جو دورہ حدیث شریف میں کتاب پڑھائی جاتی ہے تو پانچ لاکھ میں سے جب احادیث کا انتخاب کیا اپنے مجبور میں رکھنے کے لیے تو ان کے تعداد تقریباً اٹھالیس سو کچھ ہے کسی نے جدی کی تو پانچ ہزار سمچنگ یعنی تقریباً پانچ ہزار کے قریب روایات ہیں ابو دعوت کیا پانچ لاکھ میں سے انتخاب کیا کتنا جی پانچ ہزار اچھا اس انتخاب پر بہت ختم نہیں کی امام بودعور رحمت اللہ تعالیٰ نے کل لکھا وہ کہتا ہے مجھے پانچ لاکھ روایتیں یاد ہیں ان میں سے پانچ ہزار اپنے مجبور میں رکھ لیں لیکن میں چار حدیثیں سے کن تقف کر گا کتنی؟ کتنی؟ آدمی چار حدیثوں پر عمل کر لے گا تو اس نے اپنے سارے دین پر عمل کر لے گا چار حدیثیں جو ان چار پر عمل کرے گا آپ کہتے ہیں اس نے اپنے دین پر عمل کر لے گا کہ دین پر عمل کرنے کے لیے چار حدیثیں بندہ مومن کو قابل کر نہ بھئی؟ پہلی حدیث کا اتخاب آپ نے کیا جاکہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہاں آمان بھی کیا کہ آمان کا دار و ملاب نیت نہیں اس حدیث کے اگر اندر جائیں دہرائی میں جائیں جو متخصیصین ہیں انہوں نے قوائد بھی کیا کہ اندر بھی اس کو بڑا ہوگا اشترات نیت اور اس کے اثرات بہت لمبی بہت کہ انسان کی جو نیت ہے اسے اس کی نیت کے مطابق ہی اجر ملے گا انسان اگر نیت اس کی اچھی ہے نا تو اس کے جو مقصود ہیں وہ بڑے اچھی ہوں منزل بڑی اچھی ہوں لیکن اگر ایک آدمی نیت غلط کرتا ہے تو غلط نیت کر کے اچھے مقصود تک قطر نہیں پہنچا گا سکتا نیت اچھی ہوئی شاہی ہے اور نیت کس چیز کا نام ہے دل کے ارادے کا نام ہے زبانی طول کا اعتبار نہیں ہے دل کا ارادہ اچھا ہوگا دل کا قبلہ جو ہے وہ درست ہوگا تو انسان کے آمال جو ہے وہ اچھی ہیں دوسری حدیث آپ نے اتخاب کیا اس کا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مِن حُسْنِ اسلام مِن مرْئِ تَرْقُهُ مَا لَا يَنِي کہ آدمی کے اسلام کا حُسْن یہ ہے کہ وہ لایانی چیزوں کو چھوڑ دیں ہم اکثر اوقات لایانی چیزوں کی پیچھے رہتے تھے فائدہ ایک ہوگا اور اتنا وقت گزار دیتے ہیں اتنا وقت گزار دیتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے حضرت نبلہ وسلم صاحب رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ واقعہ سناتے تھے وہ کہتے تھے میں جب پڑھتا تھا تو میں نے اپنے ظرفے رکھی ہوئی تھی بال لندہ اور لندہ والوں کا مقصد یہ تھا کہ کبھی کبھی نیت کھوڑی غالی ہوٹی تھی اور کتاب بھی پڑھنا سکتی ہوتا تھا تو بسا اوقات بال پیچھے میں کسی چیز سے بانت دیتا تھا کہ جب نیت پر جھونکا آئے گا تو میں بھون میرا سر ہوگا تو بال کچھیں گے تو میری آنکھ کھل جائے گا یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے وقت کو ضائع مقصد سے بجایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا بتائیں کتنا کتنا مقصد تو کسی نے زہر کا کہا کسی نے اثر کرتا جتنا جتنا جو سمجھے انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکھڑے آپ نے اپنا ایک پاؤں ہوا میں بلند کیا اور کہہنے لگے میں محمد بیرعبداللہ اور میرے پاس کوئی یہ رکھنے کا بھی وقت نہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے آسان ہو کہ وقت بڑا کیمتی ہے وقت گزر جائے گا یہ جو زندگی کے درخت ہیں لباتار وقت پولاڑے کے بار کیے جا رہا ہے یہ وقت باپر صرف نہیں آیا ہر وقت کو غنیمت ہے اور جو گزر گیا ہے اس پہ انسان سوچ کر رہے کہ مجھے اس کام کو اس طرح کرنا چاہیے اللہ یعنی چیزیں چھوڑ دیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آدمی کے اسلام کا اوزن بھی ہے کہ وہ اللہ یعنی چیزوں کو چھوڑ دیں تیسری روایت جس کا انتخاب کیا امام مدعود ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہوں کوئی بھی بندہ اس وقت تک تامن مومن نہیں ہوسکتا جب تک لوگوں کے لیے اس پر راضی نہ ہو جس پر خود راضی ہوتا یعنی کہ ہمارا ہی جو لوگوں کے ساتھ میار بدل جاتا ہے لوگ اپنا مفاد دیکھتے ہوئے اپنے کاموں بدل دیتے ہیں چائے میں مکھی گرے تو چائے پھینک دے جاتے ہیں دیشری کھی بھی مکھی گرے تو کھی نہیں پھینکا جاتا ہے مکھی کو نکالی پھینکا جاتا ہے تو ہمارا میار بدلتا ہے ہمارا اپنے بھائی کے بارے اپنے دوست کے بارے اپنے جاننے والے قریبی کے بارے میار کے آؤ سوچ کے آؤ کہ جو چیز مجھے اچھی لگتی ہے میں اس کے لیے اسی کا انتخاب کروں جو چیز جس پر میں راضی ہوں میں اس کے لیے اس پر راضی ہوں تک تک نیکی نہیں کر سکتو کہ جب تک وہ خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو چوتھی چیز چوتھی روایت میں انتخاب کیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی واضح ہیں اور حرام بھی واضح ہیں اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ مشتبیحات ہیں اور جو مشتبیحات سے بچتا ہے تو وہ حرام سے بچتا ہے جو مشتبیحات میں پڑتا رہے گا ممکن ہے کہ وہ حرام کے اندر مقتلع ہو جاتا ہے کیا مانا اس کا کہ کوئی بھی شخص جو گناہ کرتا ہے تو بہت بڑا وہ اچانک سے بڑا گناہ اس کا اتقاب نہیں کرتا آغاز ہر چیز کا ایک چھوٹے سے نکتے سے ہوتا ہے ایک قطرے سے ہوتا ہے وہ مثال دی گئی نا دل کی اور سیاہ دھبے کے ایک سیاہ دھبا مرانی دل پہ دور سے نظر آتا ہے لیکن جب دھبے لگتے رہیں لگتے رہیں لگتے رہیں وہ سیاہ چیز وہ سفید چیز سیاہی میں لگتے دل ہو وہ سفید دل جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہے پھر دھبے کیا بڑے بڑے دا اس پر حضر نہیں آتا ہے یہ چار روایتیں ان میں سے پہلی حدیث کا تعلق عبادت کی درستگی کے ساتھ دوسری کا تعلق زندگی کی حفاظت کے ساتھ تیسری روایت کا تعلق حقوق عبادت کے ساتھ